اسلام علیکم اس گرمی کے موسم میں آئس کریم کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے کیسا رہے گا اگر مارکٹ والی کریمی آئس کریم گھر پر کھانے کو ہی مل جائے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بلکل مارکٹ جیسی کریمی مینگو آئس کریم بنانے کی ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکیشن ویل کو دبانا نہ بھولیں مینگو آئس کریم بنانے کیلئے میں نے لیا ہے ایک آم دو ٹیوے لی سپون کشٹر پاورڈر اس کی جگہ آپ کان فلور بھی لے سکتی ہیں ملک پاورڈر بھی لے سکتی ہیں اور یہ ایک کلو دودھ کی ملائی ہے فریش ملائی یا گھر کی اس کی جگہ پہ آپ امول کریم بھی لے سکتی ہیں یہ چار چمچ میں نے چینلی ہے دو چمچ میں دودھ میں ڈالوں گی اور دو چمچ آم میں ڈالوں گی آدھا لیٹر میں نے فل کریم دودھ لیا ہے اسے میں بوائل کروں گی اور یہ دو ٹیوے لی سپون پہلے میں نکال لوں گی کشٹر پاورڈر اس میں گھول ہوں گی دودھ کو میں اپنے ہائی فلم پہ بوائل کروں گی اسی میں دو چمچ چینلی ڈالے دے رہی دودھ کو چلاتے رہنا ہے چینی میری گھول جائی تو میں کشٹر پاورڈر ڈالوں گی اس پہ بوائل آنے پہ دودھ ڈال کر میں کشٹر پاورڈر کو گھول لوں گی اسے اچھی طرح سے دودھ میں میری ایک اوبال آ گیا ہے اب میں اس کی فلم لو کر دوں گی اور تھوڑا تھوڑا کشٹر پاورڈر اس میں ڈالوں گی اور چلاتی رہوں گی اسے چلاتے رہنا ہے نیچے یہ جمنے لگا گیا گا کشٹر پاورڈر اب دودھ گاڑھا ہونے لگا ہے پانچ منٹ تک اسے لو فلم میں پکانا ہے دودھ خوب اچھی طرح سے گاڑھا ہو گیا ہے اب میں گیس کی فلم بن کر دیتی ہوں اور اسے روم ٹمپریچر پہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں دودھ کو میں نے روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کر لیا میں اس میں ملائی ڈالوں گی ایسے چھان کے پریمی اس طرح نیچے آ جائے گا یہ جو اوپر کی ہے یہ بہا جائے گی اس میں بچ جاتا ہے تو پھر یہ گھی کے کام آ جاتی ہے ملائی پر والی سخت ملائی جو ہوتے ہیں کریمی پارٹ میرا نیچے آ گیا ہے اور یہ جو سخت ملائی تھی یہ میں نے ہتا دیلیں پر سے ہمیں اسے اچھی طرح سے مکس کرے دے رہی ہیں ہمیں اپنے یہ ٹائٹ باکس میں آئس کریم بناوں گی ہمیں اس میں پلتے دے رہی ہیں ہمیں اس میں کلیوں کلیوں لگا دے رہی ہیں یہ لگانے سے اس میں آئس کریشٹر نہیں پڑیں گے اور آپ کے پاس کوئی بھی پڑنی ہوں آپ لگا سکتے دے رہی ہیں ہمیں تین چار گھنٹے کے لیے سیمی فریز ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی ہمیں آم کا پیشٹ بنا لوں گی ہمیں آم کا پیشٹ میرا تیار ہے ہم میں اسے کڑھائی میں ڈال کے پکاؤں گی میڈیم فلیم پہ میں اپنے آم کو پیشٹ کو پکاؤں گی اسی میں یہ چینی بچی ہوئی تھی دو چمچ چینی ملائے دے رہی ہیں آم میں پانی ہوتا ہے اس لیے اسے پکانا ضروری ہے اس کا پانی سوک جائے میں اچھی طرح سے اسے پکاؤں گی اور چینی اس کے بچ جائے گی چلا کے رہنا ہے اسے جب تک اس کا پانی نہ سوک جائے اور اس کا کلر بدل جائے گا آم کا پکاتے پکاتے دس منٹ ہو گیا ہے میرے آم کو اب یہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب میں سو تار رہی اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی سو تار کے ابھی تو اسے روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر فریج میں اسے رکھ دیں گے فریزر میں نہیں فریج میں رکھنا ہے اسے اور پھر تین گھنٹے کے بعد پھر ملوں گی آپ سے اور بتائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے تین گھنٹے ہو گیا اس کے لیے میری سیمی فریز ہو گئے اسے نکال کے جار میں پھر یہ ملا کے دیکھیں خوب اچھی طرح سے سیمی فریز ہو گئی ہے اب یہ جو میں نے آم کا یہ گودہ بنایا تھا اس میں اب میں اسے ملائے دے رہی ہوں جار میں ملا کے ہم اسے مکس کر دوں گی ایک بار جار میں ڈال کے اسے پھر سے بلینڈ کر دیں گے اس سے آئس کریم میری بہت اچھی کریمی بنے گی ایکسٹرا کریمی بنے گی تھوڑی دیرے سے روک روک کے چلائیں گے دیکھیں اس کا کتنا کریمی ٹیسچر ہو گیا ہے اب میں اسے نکال کے اسی یار ٹائٹ بوکس میں پھر سے ڈال لوں گی چھوٹے بوکس میں میں اپنے چھوٹے گودے کے لیے تاہا کے لیے یہ تھوڑا سا پیشت نکال لئیوں اب وہی والی کلنگ فلم سے یار ٹائٹ بوکس کو کور کرے دے رہے ہیں اور اسے آٹھ دس گھنٹے کے لیے یا اوون نائٹ کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی آٹھ سے دس گھنٹے ہو گئے ہیں میری آئس کریم کو فریزر میں رکھ کے ہوئے اب میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کتنی کریمی اور سوفٹ بنی ہے میری آئس کریم آپ کو میری ریسپی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ